ملک بر کی طرح تحصیل بوانہ میں بھی یوم ایشور کے موقع پر شبیحہ زلجلہ مجالس اور ماتمی جلوس کا سسلہ جاری ہے اسی طرح آج بوانہ کے نواہی گاؤں چک نمبر 223 رومانہ شمالی میں بھی شبیحہ زلجلہ اور ماتمی جلوس برامد ہوا ماتمی جلوس ملک شکت حیات کی رہائشگاہ سے برامد ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے گزتا ہوا امام باغے قصر عباس پر اتتام پذیر ہوا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بوانہ سے ہمارے نمائندے محمد افضل رومانہ عجیب ملک بار کی طرح بوانہ میں بھی یوم ایشورہ کے موقع پر ماتمی جلوس مجالس اور جو شبیحہ زلجلہ ہے ان کا سلسلہ جاری ہے تو میں اس وقت تحصیل بوانہ کے نواہی گاؤں چک نمبر 223 رومانہ شمالی میں مجود ہوں جہاں پر شبیحہ زلجلہ اور ماتمی جلوس برامد ہوا ہے شبیحہ زلجلہ اور ماتمی جلوس جو ہے وہ ملک شوقت حیات کی رہش گاہ سے برامد ہوا ہے اور اپنے رویتی راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ جو قصر عباس سے وہاں پر اقتتام پذیر ہو گیا ہے جلوس کے راستے میں دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں اور لنگر امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ وسیع انتظام کیا گیا ہے جلوس اور شبیحہ زلجلہ جو ہے یہاں پر ماتمی سنگتوں اور جو ویبان اہل بیعت انہوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے یہاں پر اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو اسسسٹنٹ کمیشنر بانہ رہے کورم شہزاد بٹی نے آج جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا ہے تمام تر سوڑیات اور انتظامات کا جہزہ لیا ہے اور میسپل کمیٹی کے اگر یہاں پر بات کی جائے تو سیل کونسل کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہاں پر صفائی سترائی کے حوالے سے جو ہے وہ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ افضل تفسیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے ابتا کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز